بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمران خان کا پیغام آپ کو لائز نے بھی بتا دیئے اور جو ان کا واضح پیغام یہ ہے کہ یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں اسیمبلی کے اندر جو یہ ٹو تھرڈ مجورٹی جس کے لیے یہ جمع کر رہے ہیں لوگ وہ اس لیے ہیں کہ گینگ آف تھری کو ایکسٹینشن دینے کے لیے گینگ آف تھری میں دو لوگ جو شامل ہیں وہ ایک ہیں قاضی فائز عیسیٰ اور ایک ہیں راجہ سکندر سلطان یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شیطانی ترامیم کے تحت جو آپ کا آئین ہے اس کو معتل کیا جا رہے ہیں آپ پھر سے سن لیں شیطانی ترامیم کے تحت آپ کے آئین کو معتل کیا جا رہے ہیں اور یہ کس لیے کیا جا رہے ہیں انہوں نے تین وجہات اس کی بتائی ہیں ایک یہ انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ جو نو مئی کے جس نے انہیں آگ لگائی تھی ان کو تحفظ دینے کے لیے دوسری وجہ ہے کہ جو آٹھ فروری کو جنہوں نے ووٹ چوری کیے تھے ان کو تحفظ دینے کے لیے اور تیسری وجہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے پی ٹی آئے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا یہ یہ تین وجہات ہیں جس کے تحت یہ ایکسٹینشنز دی جا رہی ہیں جس کے تحت آپ کا آئین کو ختم کیا جا رہے ہیں اور ججز کی بھی تعداد بڑھائی جا رہی ہے اور وہ ججز کی تعداد آپ یہ سوچ لیں کس کے لیے بڑھائی جا رہی ہے تاکہ جو سارے چور چاہے ووٹ چور چاہے آپ کے پاکستان کی لانڈری جو سارے جو پیسوں کی چوری جو پاکستان کو جنہوں نے لوٹا ہے ان کو تحفظ دینے کے لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ لور کورٹس میں جہاں پہ ججز کی ضرورت ہے کسی نے بات کی اس آئین کے اندر جو ترمیم کر رہے ہیں کہ لور کورٹس کے اندر بڑھائے جائیں کیونکہ جب لور کورٹس کے اندر ججز بڑھائے جائیں گے اس میں کس کو فائدہ ہونا تھا عوام کو کسی کو عوام کی فکر ہے ہمارے یہ جو اس وقت سترہ سیٹوں کی جو نیشنل اسیمبلی بیٹھی ہے انہوں نے ان کی فکر کی ہے کہ یہ لوگ سال ہا سال کورٹس کے تھکے لگاتے ہیں ان کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ ان کے جو پیسے ختم ہو جاتے ہیں وہ کرزوں پہ آ جاتے ہیں کس لیے کیونکہ ہمارے پاس ججز ہی نہیں ہے کہ ان کے کیسز سن سکیں لور کورٹس میں لیکن کتنی جلدی میں اور بغیر کسی ایک ایک دن کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ ججز سپریم کورٹ میں بڑھا دیے جائیں تو یہ آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ یہ پاکستان کے ساتھ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے اور عمران خان چاہتے ہیں کہ اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ آپ اس پہ اتجاج کریں آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ پرمین اتجاج کر سکتے ہیں اور آپ کا یہ حق کوئی بھی آپ سے نہیں لے سکتا یہ آپ کسی سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے یہ آپ کوئی انتشار نہیں پھیرانے نکل رہے ہیں ہم جب فیملیز نکلتی ہیں ہمارے بچے ساتھ نکلتے ہیں خواتین نکلتی ہیں کیا ہم اپنے بچوں کو لے کے نکلیں گے اگر آپ کا خیال ہو کہ ہم نے یہاں کوئی انتشار پھیلانے ہم کوئی دہشت کر دیں ہم اپنا حق مانگنا ہمارا ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا حق مانگے تو آپ نے جو پہلا ہمارا اعتجاج کیونکہ انہوں نے اجازت نہیں دینی کیونکہ انہوں نے نو سی نہیں دینا ہم سارے شامل ہوں گے اپنے آزادی کے لیے آم لیاقت باغ اور یہ آہ ہفتے کے روز ہیں یہ ہفتے کے روز اٹھائیس تاریخ کو ہم لیاقت باغ جائیں گے کیونکہ ہمیں پتہ نو سی نہیں ملنا اگر نو سی نہیں ملنا ہم پورا منتشار کے لیے جائیں گے اور لوئے سے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ جو ڈیشری کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ جیسے آپ دوہزار سات میں آپ نکلے تھے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ دوہزار سات میں ہم لوگ اس لیے گئے تھے کیونکہ لائز نے کال دی تھی ہم ہائی کورٹ میں گئے وہاں پہ شیلنگ ہو گئی سٹیر گیس شیلنگ ہوئی اور وہاں پہ ہم ساتھ موجود تھے لائز کے ساتھ لیکن ہماری جو لیڈرشپ تھی جو ڈیشری کی آزادی کے لیے اس وقت لائز نے دی تھی اب ہم لائر سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں ابھی بھی لیڈرشپ دیں گے آپ جو ڈیشری کے تحفظ کے لیے کیونکہ جو ڈیشری کا تحفظ ہوگا تو ہمیں بھی انصاف ملے گا تو انشاءاللہ اٹھائیس کو لیاقت باغ میر بانی